اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد اسلام امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکاڈیمک ہب اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ کو ملتی رہیں ناظرین ایجوکیشنل فیلوسفی پر لیکچرز کی سیریز کے ساتھویں لیکچر میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ویورز پی پی ایس سی ایف پی ایس سی اور پی ایم ایس جوبز کی تیاری کو لے کر ان ویڈیو لیکچرز پر آپ کے حوصلہ افزا کومنٹس مجھے بہت حمد دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں اور اسی انرجی کی وجہ سے میں ایجوکیشنل فیلوسفی کے مختلف ٹاپکس پر لیکچرز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو اس حوصلہ فضائی پر آپ تمام احباب کی محبتوں کا بہت شکریہ میں آج آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان جوبز کی اچھی تیاری کے حوالے سے بہت سے سٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا اور کوچنگ کلاسز یا اکیڈمی سٹارٹ کرنے کی ریکویسٹ کی جس پر میں نے یہ سوچا کہ کسی اکیڈمی یا کوچنگ کلاسز سے تو بہت ہی تھوڑے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر ایسے پوٹینشل کینڈیڈیٹس تو اچھی جوب حاصل کرنے سے رہ جائیں گے جن کی اکسیس میں ایسے ادارے یا فی کی افورڈابیلٹی نہیں ہے تو اس لیے ویورز میں نے یہ آن لائن فری کلاسز کا احتمام کیا کہ اس پورے خطے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف ٹیسٹ کی اچھی تیاری کرسکے بلکہ انٹریو بھی انتیازی حیثیت کے ساتھ پاس کرسکے ناظرین چونکہ اس وقت ہم ٹیسٹ کی تیاری کے مرحلے پر ہیں اس لیے ہمارا پورا فوکس کانٹینٹ اور لیکچرز پر ہے مگر اس کے بعد میں آپ کے لیے لے کر آوں گا انٹریو کی تیاری کے لیے بھی لیکچرز کی ایک سیریز جس میں میں نہ صرف اپنا انٹریو شیئر کروں گا بلکہ پنجاب کے ٹاپرز کے انٹریو بھی ساتھ شامل کروں گا ان انٹریوز کے بعد آپ کے موق انٹریو بھی لیے جائیں گے اور آپ سے وہ ٹیکنیکز شیئر کی جائیں گی جن کی مدد سے آپ انٹریو کی اچھی تیاری کرتے ہوئے اس میں پاس ہو سکیں میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات بہت کیٹاگوریکلی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک ادارہ کسی بھی طالب علم کی کامیابی کی زمانت اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک وہ طالب علم خود محنت نہیں کرے گا کوئی بھی فرد یا ادارہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے آپ کو اچھی تیاری کی ٹپس دے سکتا ہے مگر کامیابی آپ نے اپنی محنت سے حاصل کرنی ہے اس لیے آپ اپنی زندگی میں جتنی زیادہ محنت کریں گے آپ اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوتے جائیں گے تو ناظرین ان جوبز کی اچھی تیاری کو لے کر آپ جڑے رہیے ان لیکچرز کی اس سیریز کے ساتھ تاکہ آپ کے یہاں سے اچھے کنسپٹس بن سکیں جو لوگ میرے پہلے لیکچرز کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اپنے پچھلے لیکچرز کے لنکس ڈال دوں گا وہ وہاں سے ان لیکچرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں ہم ہمارے آج کے لیکچرز کی طرف جس میں ہم بات کریں گے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح میں نے آپ کے لیے چند سیمپل ایم سی کیوز ڈیزائن کیے ہیں جن کی مدد سے اس لیکچر کے بعد آپ اپنی لرننگ کو اسیس کر سکیں گے آج کا لیکچر اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق سوال آپ کو ہر امتحان میں آتا ہے اس لیے آج کے لیکچر میں آپ ان مارکس کو یقینی بنا سکتے ہیں سو اپنا پورا فوکس رکھئے گا اس لیکچر پر ناظرین فلسفہ کوئی اسٹیٹک یا پیسیو علم نہیں ہے بلکہ سرگرمی اور مسلسل سوچو بچار کے نتیجے میں حاصل ہونے والا علم ہے یہ بنیادی طور پر کائنات اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کے بارے سوچو بچار کا نام ہے تاہم یہ سوچو بچار بعض اوقات اشیاء کی ماہیت ساخت اور بناور تک دسترس کے ساتھ ساتھ کائنات مظاہر کائنات اور کائنات کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کے بارے میں بیانات کے تجزیہ و تحلیل کا کام بھی کرتی ہے فلسفرز کا خیال ہے کہ ہم جو حقائق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اس میں کئی طرح کے مغالتے ہوتے ہیں جن کا تعلق زبان اور اندازے بیان سے ہوتا ہے اسی طرح اخلاق و اقدار کے بارے میں میارات قائم کرنے کا کام بھی فلسفے کا ہے اسی بنا پر فلسفہ نہ سوچ کو تین اسالیب میں ڈھالا گیا جن پر اب ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سٹائل آف فیلوشفی ہے سپیکولیٹیو فیلوشفی ناظرین اس سٹائل آف فیلوشفی میں ایک فیلوشفر کائنات میں مجود تمام مادی، غیر مادی، فطری، غیر فطری تمام چیزوں کو منظم انداز میں دیکھتا ہے اور اشیاء کائنات پر باحثیت مجموعی نظر ڈالتا ہے ناظرین ایک فیلوشفر کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ علم، وجود یا اقدار کے بارے میں جزوی طور پر گورو فکر کرے کیونکہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ حقیقت اصلیہ تک کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکتا جبکہ اس کے بریکس ایک سائنس دن اشیاء کائنات کے اجزاء کا مشاہدہ کرتا ہے ایک ماہر تیبیات صرف طبی دنیا کا متعلیہ کرتا ہے اور اس طبی دنیا کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں سے اسے کوئی غرض نہیں اسی طرح ایک کیمسٹ کو فیزیکل اوبجیکٹ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا سائنس دن ان اجزاء پر تجربات کر کے ان کے نتائج کو یونیورسلائز کرتا ہے جبکہ ایک فیلوسفر کائنات خدا یا انسان کے کسی ایک پہلو کو نہیں بلکہ ان پر کلی انداز میں سوچتا ہے مثلا یہ کہ کائنات کا مقصد کیا ہے اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے انسان کا مقصد کیا ہے تو یہاں سے ویورز ہمارا ایک کانسپٹ بن گیا ہے کہ سپیکولیٹیف فیلوسفی میں ایک فیلوسفر چیزوں کو ایزے ہول دیکھتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پریسکرپٹیف سٹائل آف فیلوسفی کیا ہے ناظرین پریسکرپٹیف سٹائل آف فیلوسفی میں اقدار کو پرکھنے روئیوں کا جائزہ لینے اور ذوق جمالیات کی تحسین وغیرہ کے میارات کا تائین کیا جاتا ہے فلسفے کا یہ اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے بعد فیلوسفرز کا خیال ہے کہ حسن و جمال اشیاء میں نہیں بلکہ انسانی سوچ یا روئیوں میں ہوتا ہے آپ نے اکثر اپنے اردگرد رہتے ہوئے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک منظر کسی ایک انسان کو تو خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے مگر ہو سکتا ہے کسی اور کو وہ خوبصورت نہ لگ رہا ہو اگر آپ پینٹنگ کی نمائش میں جائیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے جو پینٹنگ آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے وہ کسی اور کو اتنی اچھی نہ لگ رہی ہو اسی طرح رسم و رواج اقدار کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہوں آپ کے لئے زیادہ اٹریکٹیو ہوں وہ کسی اور کے لئے اٹریکٹیو نہ ہوں اسی لئے اس سٹائل آف فیلسفی کے حامل فیلسفر ایسے اصول یا سٹینڈرز کا تعین کرتے ہیں جو انسان کے لئے مفید یا سود مند ہو سکتے ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریسکرپٹیو سٹائل آف فیلسفی ایسے ایسے انسانسے وٹ وی مین گوڈ آنڈ بید رائی ٹا آنڈ رانگ بیوٹیفل آنڈ اگلی ایسے انسانہ دوسکوڑی آنڈ اٹریکٹیو سٹائل آنڈ پینٹیو سٹائل آوہ فیلسفی آنڈ اگر آپ کو امتحان میں آتا ہے ہے کہ which style of philosophy deals with principles of deciding what actions are true and false what things are good and bad what is beautiful and ugly تو وہاں پر آپ نے انتخاب کرنا ہے prescriptive style of philosophy کا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں analytical style of philosophy کیا ہے ناظرین اس style of philosophy کا تعلق ہماری تحریر یا تقریر میں استعمال ہونے والے الفاظ کے meanings کے ساتھ ہے it analyzes the meanings of words such as education teaching learning intelligence freedom authority curriculum etc in order to separate them into different components افلاتون اس style of philosophy کے فاؤنڈر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو explain کرنے کے لیے ان کو ہمیں different parts میں divide کر لینا چاہیے تاکہ اچھے انداز سے وہ چیزیں سمجھ آ سکیں تو یہاں سے ہم اپنا concept بنا سکتے ہیں کہ اس style of philosophy میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کسی مجود کسی چیز کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ کس تناظر میں استعمال کرتا ہے کچھ فیلوشفرز کا خیال ہے کہ انسانی سوچ یا استدلال میں بہت سے مغالتے ہوتے ہیں اور بہت سے بے معنی الفاظ بولے جاتے ہیں جن کی بنا پر اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں اور انسان کسی ایک نکتے پر نہیں پہنچ سکتا تو اس کا حل یہ ہے کہ ان بے معنی الفاظ کو استعمال نہ کیا جائے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تقریروں اور تحریروں میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی کا تعین کیا جائے اور ان کا پس منظر اور پیش منظر دیکھا جائے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ تحریر یا تقریر میں ہونے والے الفاظ کس تناظر میں استعمال ہو رہے ہیں تو ناظرین آج کا ہمارا یہ لیکچر ڈیفرنٹ سٹائلز آف فیلوشفی پہ تھا جس میں ہم نے دیکھا شپیکولیٹیو سٹائل آف فیلوشفی کیا ہے پریسکرپٹیو سٹائل آف فیلوشفی کیا ہے اور انیلیٹیکل سٹائل آف فیلوشفی کیا ہے یہ تینوں اندازے فلسفہ اپنی جگہ اہم ہے فیلوشفر بعض اوقات ان میں سے کسی ایک اور بعض اوقات ان تینوں اسلوب کو استعمال کرتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ کی طرف جہاں پر میں نے آپ کے لیے چند سیمپل ایم سی کیوز ڈیزائن کیے ہیں یہاں پر اب آپ کی صلاحیتوں کا امتحان ہوگا کہ آپ نے اس لیکچر پر اپنا فوکس کس قدر رکھا تھا اور دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے سوالات کے جوابات درست دیتے ہیں اور کتنے سوالات کے جوابات آپ غلط دیتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال ہے ان میں سے درست جواب کا انتخاب کیجئے ہمارا دوسرا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کیجئے آپ کے لیے ہمارا تیسرا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کیجئے ہمارا آخری سوال ہے ناظرین یہاں پر آپ کو ہر سوال کے اگینسٹ چاہتے ہیں چار ڈیفرنٹ آپشنز دی گئی ہیں آپ نے ان میں سے اپنی بسات کے مطابق درست آپشن کا انتخاب کرنا ہے اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے آپ کا یہ فیڈبیک نہ صرف آپ کی اپنی تیاری میں معاون ثابت ہوگا بلکہ میرے لیے بھی یہ ایک پروڈکٹیو فیڈبیک ہوگا جس میں مجھے اندازہ ہو سکے گا کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کی کس قدر ہیلپ کر رہا ہوں تاکہ ان لیکچرز کو مزید پرکشش اور مزید اچھا بنا کر ہم آپ کی خدمت میں لاسکیں تو ویورز اسی پیغام کے ساتھ اب میں آپ کا ہوسٹ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی